ہائی ایبری بان وی علی روزا ایڈ یو آر واشنگ لا سکول آج ہم سورسز آف لا جو ہے اسی کے انڈر پریسیڈنٹ کو ڈسکس کریں گے پریسیڈنٹ کو میں سب سے پہلے لیجس لیچر کو ڈسکس کرنا چاہتا تھا لیکن لازٹ ٹائم جب میں نے ویڈیو اپلوٹ کی سورسز آف لا کی تو وہاں پر ایک بھائی کا مجھے کومنٹ ملا آتف بھائی کا جو کہ ریگولر ویزیٹر ہیں چینل کے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے پریسیڈنٹ کو ڈسکس کریں تو اس کے علاوہ اور بھی مختلف لوگوں نے کہا کہ ان کو پرابلم ہے تو ان چیزوں میں جو ہے ان کو پرابلم ہے تو ان چیزوں کو جو ہے تو پہلے میرا مائنڈ نہیں تھا کہ میں اس ٹوپک پہ جائے اتنے بریف بیڈیو بناوں لیکن اب میں جو ہے ان چیزوں کو بریفلی ڈسکس کروں گا پریسیڈنٹ کے اندر سے فائنڈ کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے میں ڈسکرائب کروں گا سو اس ویڈیو کے بھی دو تین پارٹس بنیں گے سو چلیے سب سے پہلے میں جو مین ٹھی ہے وہ جنرل انٹروڈکشن دوں گا ان تمام چیزوں کا پریسیڈنٹ سٹی اوڈیس آئیسیز ریشو ڈسکس کروں گا اس کے بعد فردہ ان کے جو ہے بعد میں میریٹس ڈی میریٹس اور یہ ساری چیزیں جائے یہ بعد میں میں ان کو کلیر کروں گا لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ میں ان کا جنرل انٹروڈکشن دوں گا تو چلیے انٹروڈکشن سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کو ہم نے پریسیڈنٹ کے بارے میں دیکھنا ہے ہم نے سٹی اڈیسائسز اوڈیس آئیسیز ریشو ڈیسیڈنٹ اس سے پہلے میں ایک جو جنرل چیز ہے وہ بتا دوں کہ جب بھی ایک جو جج ہے وہ کوئی ویڈکٹ دیتا ہے کوئی ججمنٹ دیتا ہے اس کے اندر جائے دیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہیں وہ فیکٹس ہوتے ہیں جو کیس کے فیکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور ریفرنسز ہوتے ہیں ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جج ہے کوئی کوٹ کوئی اس کے علاوہ کوئی دوسری کوٹس کے ڈیسیون کو بطور ریفرنس یوز کرتا ہے کوئی ڈیفیلیشن کسی چیز کو ڈیفائن کرتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ پھر اس کے علاوہ ایک ریزن ہوتی ہے جسے کہ ججمنٹ ریزن کہتے ہیں وہ ہوتی ہے اور لاسٹ پہ فائنل ججمنٹ ہوتی ہے یہ ڈیفرنٹ پارٹس ہوتی ہیں کسی بھی ایک جج کی طرف سے گیون گئی ویڈکس کے اب ہم نے اس میں سے جو ہے بسیکلی پریسیڈنٹ کی جو ٹرم ہے میں اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ پریسیڈنٹ کی ٹرم کو دو طریقے سے یوز کیا جاتا ہے ایک پریسیڈنٹ کہا جاتا ہے جج میڈ لاس جج میڈ لاس سے کیا مرات ہے کہ ایک چیز میں لا کے بارے میں اور بتاتا چلوں کہ لا نے کسی چیز کے اوپر آپ کو نو نہیں کہنا اگر کوئی ڈسپیوٹ آپ کا عدالت میں گیا تو جج نے یہ نہیں کہے گا کہ یہ ڈسپیوٹ جو ہے اس میں کوئی سٹیچو لا نہیں ہے تو آپ کا یہ ڈسپیوٹ جو ہے یہ عدالت نہیں سنے گی ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ جیسڈکشن کی وجہ سے اس سے ریجیکٹ کرے اور کسی اور کورٹ میں ریفر کرے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ لا جو ہے اس ڈسپیوٹ کو جو ہے وہ ہیر نہیں کرے گا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ڈیشیو چلا جاتا ہے کوئی ایسا ڈسپیوٹ بن جاتا ہے جس کے بارے میں کوئی پہلے سٹیچو لا نہیں ہوتا لیجسلیچر نے کوئی لا کریئٹ نہیں کیا ہوتا تو جج جو ہے اپنی کنسائنس کو یوز کرتے ہوئے پیچھلے کیسز کو دیکھتے ہوئے اور جو ریلیٹڈ سٹیچو لا ہوتا ہے اسے سامہو ملتا جلتا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے اس کے اوپر اپنی ویڈک دیتا ہے ڈسیل دیتا ہے اس کو پریسیڈنٹ کہتے ہیں جب فرسٹ ٹائم سائبر کرائم سٹارٹ ہوئے تو اس کے اوپر کوئی سٹیچو لا نہیں تھا پاکستان کی بات کرنے انڈیا کی بات کرنے تو وہاں پر ججز نے سٹارٹ میں کچھ پریسیڈنٹس دیئے اس کے بعد لیجسلیچر نے اسے جو ہے وہ سٹیچو لا قدر جا دیا تو یہی جو ہے چیز ہے وہ پریسیڈنٹ کریئٹ کرتی ہے اس کے علاوہ دوسری چیز پریسیڈنٹ ہے وہ ججز کے فیصلے ہیں میں نے کہا کہ دو طریقے سے اس کو جو ہے وہ اس ٹرمز کو یوز کیا جاتا ہے پہلی میں جج میڈ لاز جس پہ کمپریٹ کوئی لاز نہیں ہوتا دوسری ججز کے وہ فیصلے جو بائنڈنگ ہوتے ہیں لور کورٹس پہ ہے ہائر کورٹس کے ججز کے وہ فیصلے جو سیم جو اسٹکشن کے اندر لیچے لور کورٹس آ رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر جو بائنڈنگ ہوتے ہیں ان کو بھی پریسیڈنٹ ہی کہا جاتا ہے بسیکلی چیز سیم ہی ہے لیکن چونکہ ٹرم ڈیفرنٹس کے لیے جو ہے اس کو ڈیفرنٹ میننگ میں لیا جاتا ہے اس لیے میں نے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے بیان کر دیا کہ ہائر کورٹس کی جو فیصلے جس ہوتے ہیں وہ لور کورٹس کے اوپر بائنڈنگ ہوتے ہیں وہ اس کے لیے بھی ٹرم پریسیڈنٹی یوز کی جاتی ہے ناؤ آور ٹو دا مین ٹاپک جو ہم ایک جنرل انٹرڈکشن کر رہے تھے ان چاروں چیزوں کا سب سے پہلے میں پریسیڈنٹ انٹسٹی اور ڈیسائسز کو ڈسکس کروں گا کیونکہ یہ دونوں جو ہے مختلی سیم میننگ میں یوز ہوتے ہیں اس کے بعد ریشو ڈیسڈنٹی اور اوپیٹر ڈکٹا کا جنرل سا انٹرڈکشن ہو جائے گا نیکش ویڈیو میں جائے تین چاروں کو میں بریفلی جائے وہ ڈیفائنڈ کر دوں گا بسکر ہی پریسیڈنٹ انٹسٹی اور ڈیسائسز تو ایک ہی چیز ہے یہ ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہو جائے گے اس کے بعد ریشو ڈیسڈنٹی اور اوپیٹر ڈکٹا جائے انکولیڈا سے ڈیفائنڈ کر دوں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں اب پریسیڈنٹ کی پریسیڈنٹ جو ہوتے ہیں جو میں نے جہاں پہ دو ٹرمز میں پریسیڈنٹ کو بیان کیا تو جو دوسری ٹرم میں نے بتائی یہاں پر جب ہی ہم پریسیڈنٹ کو ویڈیوز کریں گے تو اسی سینس ملیں گے کہ وہ کوٹ کے وہ رول جو کوٹ نے پہلے ہائر کوٹ نے ڈیسائیڈ کر دیئے ہیں ایز این اگزیمپل کہ اب نیکس ٹائم جب بھی کوئی بھی سیم فیکٹس کے ساتھ کیس ہوگا سیم فیکٹس کا کوئی بھی کیس آئے گا تو جو کوٹ ہے لور کوٹس ہے ان کے اوپر پائنڈنگ ہے کہ وہ جو جیجمیٹ ہے جو ڈیسیئن ہے وہ اسی کے مطابق دیں فار اگزیمپل میں ایک چھوٹی سی اگزیمپل سے آپ کو کلیر کرتا ہوں مسٹر اے نے مسٹر بی سے جو ہے ان کا موبائل فون لیا مسٹر اے نے مسٹر بی سے موبائل فون لیا اور وہ مسٹر بی سے جو ہے وہ ساری مسٹر اے سے وہ موبائل فون جو ہے وہ خراب ہو گیا جب انہوں نے واپس کیا تو وہ موبائل فون جو ہے اس کنڈیشن میں نہیں تھا جس میں انہوں نے واپس کیا تھا ڈیمیج ہو گیا اب جو ہے جن کا موبائل فون تھا انہوں نے جو ہے کورٹ میں سوٹ کیا کہ میرا موبائل فون جوں گے ڈیمیج ہو گیا اب یہ مجھے نیو موبائل فون جو ہے وہ لے کا دے لیکن کورٹ نے کیا کہا کورٹ نے کہا کہ یہ نیو موبائل فون نہیں لے کا دیں گے بلکہ اس کی رپیئر ہونے پر جتنی ایکسپینسز آئیں گے وہ ایکسپینسز یہ پے کریں گے تو اب یہ لور کورٹس کے لیے ایک جو ہے پریسیڈنٹ بن گیا ہے کہ جب بھی کوئی چیز کسی سے لینڈ کرے گا بارو کرے گا اور اگر وہ سے خراب کا دیتا ہے تو وہ چیز نہیں لے کر نہیں دے گا بلکہ اسی چیز کی جو ہے رپیرنگ جو چارجز آدھ بنتے ہیں وہ پے کرے گا سو یہ اب لور کورٹس کے لیے ایک پریسیڈنٹ بن گیا ہے سیم یہی چیز جب ہائر کورٹس جو ہیں وہ کوئی ڈیسین دیتی ہیں اور سیم فیکٹس کا کیس لور کورٹ میں سیم جورسٹکشن میں آ جاتا ہے اس کے بعد میں جو اس ڈکشن پہ بھی بات کروں گا جب ہم بریفلی بتائیں گے کہ کون سی دلور کورٹس جو ہیں وہ اپنی ہائر کورٹس کی ڈیسین دیتی ہیں ان کو ماننے کے لیے بائنڈ ہوتی ہیں کس قسم کے پریسیڈنٹ ہیں ان کو ماننا جو آتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم فائدر ڈسکس ویڈنگ کریں گے تو میں بات کر رہا تھا پریسیڈنٹ کی جو ہائر کورٹس جو سیم جو اس ڈکشن میں جو کیس ڈیسائیڈ کریں گی لور کورٹس اگر سیم فائدر کا کیس آ جاتا ہے تو ان کو وہ بائنڈنگ ہوگا ان کے اوپر کہ وہ اس کا ڈسین جائے اسی طریقے سے دیں جس طریقے سے ہائر کورٹس نے دی شرط یہ ہے اس میں کہ فائدر جو کیسز کی ہیں ٹونوں کے وہ سیم ہو ملتے جلتے اب بات کرتے ہیں سٹیر ڈیسائیسز کی سٹیر ڈیسائیسز بیسیکلی وہ رول ہے جو کورٹ کو کہتا ہے لور کورٹ کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے کبھی بھی کیس ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے اپنے سے سیم جو اسڈکشن کی ہائر کورٹس کے ڈیسائیسز کو دیکھیں بیسیکلی سٹیر ڈیسائیسز ایک رول ہے اور پریسیڈنٹ کو بائنڈنگ ڈیسائیسز ہیں جو اس رول کے تحت آتے ہیں لور کورٹس اوپر بائنڈ ہوتے ہیں اب میں نے سٹیر ڈیسائیسز اور پریسیڈنٹ میں ایک جنرل جو ڈیسائیسز ہے جو مین چیز ہے لوگوں کے سمجھیں موسٹلی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ what is different between سٹیر ڈیسائیسز اور پریسیڈنٹ کچھ لوگ اس کو سیم میننگ میں یوز کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو بہت زیادہ دیفنشیئیٹ کرتے ہیں سو سیمپل تھی چیز ہے کہ پریسیڈنٹ وہ بائنڈنگ کیسز ہیں جو سیم فیکٹس کے اگر لوگ کورٹس میں سیم فیکٹس کے کیس آئے گا تو ہائر کورٹس جس پہ پہلے ڈیسائیسز دے چکی ہے تو لوگ کورٹس بائنڈنگ ہوں گی اور وہ رول جس کے تحت لوگ کورٹس بائنڈنگ ہوتی ہیں اپنے ہائر کورٹس کے سیم فیکٹس کے ڈیسائیسز کے اس رول کو سٹیر ڈیسائیسز کہتے ہیں مطلب کے بات کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ پریسیڈنٹ جو ہے وہ سٹیر ڈیسائیسز کے رول کے تحت جائے وہ ہوتے ہیں اور لوگ کورٹس پہ اس رول کے تحت یہ پائنڈنگ ہوتے ہیں تو اب میں اس کو جو لاسٹ میں نے ایک ریمپل دی تھی میں اسی کو لے کے چلوں گا کہ اگر دو انڈویجویل ہیں وہ انہوں نے کوئی چیز دوسرے ایک نے دوسرے سبار ہو کی وہ چیز خراب ہو گئی اور دوسرے نے کہا کہ مجھے یہ چیز نہیں لے گا تو لیکن کورٹ نے جو ورڈکٹ دی اس میں جو ڈیسائیسز میں کورٹ نے کہا کہ وہ چیز لے کے نہیں دے گا بلکہ وہ کیا کرے گا جس نے خراب کیا وہ اس کے پیرنگ چارجز ہیں وہ پی کرے گا تو یہ پریسیڈنٹ ہے اب یہ پریسیڈنٹ ایک ہائر کورٹ نے اگر سیٹ کیا تو اس کے بعد جو لور کورٹس ہوں گی ان کے لیے یہ پریسیڈنٹ پانچ جائے گا کہ وہ اگر کوئی سیم فیکٹس کا کوئی کیس آ جاتا ہے جس میں کوئی ایک بندہ دوسرے سے کوئی چیز بارو کلتر وہ چیز خراب ہو جاتی ہے وہ دونوں جو ہے وہ کورٹ میں آ جاتے ہیں تو اب کورٹ کے اوپر بائنڈنگ ہے کہ وہ سیم اسی طرح جسے ہائر کورٹ نے دیا ہے کہ وہ صرف ریپیرنگ چارجز وہ ہی لے کر دے اس انڈیویویل تھے جس نے اس چیز کو خراب کیا یہ تو ہو گیا پریسیڈنٹ اب سٹی اوڈیسائسز اس میں کیا ہے اس نے سٹی اوڈیسائسز جس رول کے تحت کورٹ کے اوپر بائنڈ کیا گیا ہے یہ وہ رول جس کے تحت کورٹ سلور کورٹ بائنڈ ہو گئی ہے کہ وہ سیم اب بھئی اگر اس کے فیکٹ سیم ہے کہ اس کے تو کورٹ بائنڈ ہے کہ وہ جو لاس ٹیم ہائر کورٹ نے مستر اے اینڈ مستر بی کے دمیان جو کیس ڈیسائیڈ کیا تھا اس کے مطابق ہی فیصلہ دے جس رول کے تحت یہ بائنڈ ہوئی ہے اس رول کو سٹی اوڈیسائسز کہیں گے اور جو وہ بائنڈ ہوئی ہے اس کو پریسیڈنٹ کے تھوڑا سا یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اگر اس کے باوجود بھی کسی انڈیویل کو یہ سمجھ چیز سمجھ نہ آ رہی ہو کیونکہ جب میں نیکس ٹیم بتاؤں گا تو میں ان کی جو ہے کمپلیکسٹیز میں زیادہ ان کو کلیر کروں گا ڈیفینیشن پہ اتنا جو ہے وہ تو نہیں دوں گا اگر ابھی بھی آپ لوگ کو یہ پوائنٹ پوری طرح سمجھنا نہ آیا تو کمنٹ بارکس میں آپ کمنٹ درور کیجئے گا میں اس کو جو ہے فردر بہتر طریقے سے بھی پیسٹ اگزیمپل جائے اس کو ایکسپیڈنٹ کرنے کی کوشش کروں گا باقی ہم جو ہے فردر ان کو جو ہے اس کے ڈیمیریٹس اور پرسویسیو پریسیڈنٹس ڈیکلوریٹوی پریسیڈنٹس اس کے علاوہ بائنڈنگ پریسیڈنٹس ان کو جو ہے ہم ملہدہ سے ڈسکس کریں گے نیکس ویڈیو میں آج جو ہے ہم پریسیڈنٹ کو مین جو اس کا تھیم ہے مین کونسپٹ ہے پریسیڈنٹ کا اس پر ہی جو ہے آج ہم رکیں گے آج ہم اس کو ہی ڈسکس کریں گے نیکس جو ہمیں بات کرتے ہیں ریشو ڈیسیڈنٹس اس کی ایکچلی ڈیفرنٹ پرننٹیشن ہے انڈیا کے اندر اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹس ڈیفرنٹسیڈی پر اگر آپ کے لوکیلٹی میں اس کی پرنسیشن تھوڑی ڈیفرنٹس ہے تو آئم سوری فارڈیٹ تو ریشو ڈیسیڈنٹی بیسی کلی کیا چیز ہے میں نے جب اس ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا کہ جب ایک جج جو ہے وہ کوئی ججمنٹ دیتا تو خالی ججمنٹ نہیں ہوتی اس میں فیکس بھی ہوتے ہیں اس میں کچھ ریلیٹڈ چیزیں بھی ہوتی ہیں اس میں کیس کی ریزن بھی ہوتی ہے اور اس میں فائنل ججمنٹ بھی ہوتی ہے ریشو ڈیسیڈنٹی بیسیکلی ایک لیٹن ویڈ ہے اور جس کا ریشو جو ہے اس سے جو آپ انگلیش میں اس کا ویڈ لیتے ہیں وہ ریشنل اور ڈیسیڈنٹی میر ڈیسائیڈنگ سے نکلا ہے ریشنل سے ریشو ڈیسیڈنٹی میر ڈیسائیڈنگ مطلب ریشنل ڈیسائیڈنگ ریشنل ڈیسائیڈنگ سے کیا مراد ہے کہ جب آپ کوئی کیس ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کیا ریشنل ہے کیا ریزن ہے ریشو ڈیسیڈنڈی مین ریزننگ بہائنڈ ججمیٹ یا ریزن بہائنڈ ججمیٹ سو ریشو ڈیسیڈنڈی وہ ریزن ہے جس کے تحت کوٹ کوئی چیز جو ہے اسے ڈیسائیڈ کرتی ہے کوٹ جو ہے جب کوئی ججمیٹ دیتی ہے اس ججمیٹ کے پیچھے جو ریزن ہوتی ہے اس کو ریشو ڈیسیڈنڈی کہا جاتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں جب بھی کوئی بھی ڈیسیو کوئی بھی ڈیسیوٹ کسی بھی کوٹ کے اندر جاتا ہے تو وہ دو تین چیزیں بہت لمبا چلتا ہے اس کے اندر صرف فیکس ہی نہیں ہوتی صرف جو ہے ججمیٹ نہیں ہوتی کچھ ایسی چیز ہوتی کیسے ریلیٹ نہیں تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ چیزیں ساتھ ساتھ جو ہیں وہ لائنز کی طرف سے بھی جو ہے وہ کوٹ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں کچھ آرگومیٹ جو ہے وہ جج کی طرف سے بھی دی جاتے ہیں اور بہت چیزیں جو ہوتی ہیں جج جج میں وہ سے یوز کرتا ہے اس کے ناوہ کوئی بھی ایسی چیز جو یوز کرتا ہے جج ایسی ریفرنس کے طور پہ یا کسی کو پرسویٹ کرنے کے لیے تو جو ایسی چیزیں جو ریلیٹ نہیں کرتی جو بائنڈنگ نہیں ہوتی ان کو اویٹر ڈکٹا کہا جاتا ہے اور اویٹر ڈکٹا جو ہوتا ہے یہ جب پریسی دن تو بائنڈ ہوتا ہے لیکن لور کوٹ کے اوپر اویٹر ڈکٹا بائنڈ نہیں ہوتا پریسی جب بائنڈنگ فورس ہو کی لور کوٹ کے اوپر اس میں ریشو ڈکٹا جو 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 ریشو دیکھتا ہے کیا ریشنگ تھی جس کی بیس پہ ہائر کوٹ کے جج نے ایسا دیا لیکن اویٹر ڈکٹا جو ہوتا ہے کسی بھی کیس کے اندر وہ کسی بھی لور کوٹ کے اوپر جائے اس سیم جو اس ڈکشن کی ہائر کوٹ نے اس کو سیٹ کیا ہو بنایا ہو کوئی کسی یہ ان کا جنرل سا انٹر اوڈکشن تھا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا نیکس ویڈیو میں ہم کلیئر کریں گے ویڈیو کرنے سے پہلے جو میں نے جب پریسیدنٹ آسٹیر ڈسکس کیا تو اس میں اگزمپل دی تو میں دونوں کو بھی اگزمپل ساتھ تھوڑی کلیئر کرتا جلوں آپ لوگ کے ساتھ کسی بھی ججمیٹ کے اندر ریشو ڈسیڈنٹی اور بیٹر ڈکٹا کو نکالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور یہ ایکسپرٹ سکتے ہیں وہ ہی فائنڈ کال سکتے ہیں کہ ایدار دس تینگ اوڈیو ڈکٹا ریشو ڈسیڈنٹی کو کلاسی پائے کر سکے اوپر کے جو میں اگزمپل بیان کر رہا تھا اس کے اندر ریشو ڈسیڈنٹی میں نے کہا ریزننگ بہائنڈ ججمیٹ کیا ریزننگ ہے دونوں طرف سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس ججمیٹ کے اندر ریزننگ یہ ہے کہ مسٹر بی کا جب موبائل ہے وہ خراب ہوا ہے تو اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس نے ادھار دیا تھا موبائل اب اس کو چاہیے کہ موبائل بلکل ٹھیک حالت میں اسے ملے یہ ریزن ہے اس ریزن کی بیس پر کوٹ نے اس کو ریپیرنگ ایکسپینسز ہیں وہ مسٹر اے سے لے کا دی اب مسٹر بی جو ٹیمانڈ کر رہا تھا کہ مجھے نیا موبائل لے کر دیا جائے تو اس کے پیچھے کوٹ کی ریزن یہ تھی کہ کوٹ نے اس کی اس بات کو نہیں مانا اس میں ریزن یہ تھی کہ مسٹر اے نے موبائل خراب کیا تھا اور خراب جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ریپیئر کی جا سکتی ہے ریپیئر کروائی جا سکتی ہے تو ریپیئرنگ کے بعد اس کو موبائل اسی کنڈیشن میں ملنا تھا جس کنڈیشن میں اس نے اسے دیا تھا دوسری چیز کہ مسٹر وی نے موبائل خراب کیا ہے تو اتنی نقصان ہونا چاہیے اتنے ہی اسے ایکس پینس جو بیئر کرنے پڑے برداش کرنے پڑے جتنے ہی اس کی گھلتی ہے اس سے زیادہ نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہ نیچر جسٹس کے بھی خلاف ہو جاتا دوسری چیز بڑی کلیر جو ہے وہ چیز سمجھ جا رہی ہے تو ایک جسٹس کے جو اصول ہیں انہی کے مطابق یہ چیز بھولی ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہے جب یہ کیس کورٹ کے اندر چال رہا تھا یہ دسپیوٹ کورٹ کے اندر چال رہا تھا بیسکل جو سیول کے دسپیوٹ ہوتے ہیں ان کو سوٹ کرتے ہیں کیس نہیں کہتے میں یہاں پر ہونگے ججز کے آپس میں یا وٹنس جو ہیں وہ پیش ہوں گے تو کچھ ایسی چیزیں جو ہوں گی نہیں کر رہی ہوں گی کیس کی طرف جج کی طرف سے بھی ہو سکتا جج نے کوئی کوٹیشن یوز کی ہو کوئی اگزیمپل دے دی ہو کوئی وہاں پر جو یا کوئی خاص پیراگراف جج نے اپنی جج کے اندر جب اس کی ہیرنگ تھی اس کے مطلق کوئی خاص پیراگراف جو ہے جج نے لکھ دیا ہو لیکن اس کا کیس سے کوئی تعلق نہ ہو کوٹیشن ہو کوئی اگزیمپل ہو جو کہ شاید لائر کی طرف سے دی گئی مسٹر بی کی لائر کی لگی لیکن اس کا تعلق نہیں تھا لیکن اس کے پاوجود جج میں موجود ہے اب وہ اگر جج نے دیا تو وہ لائر کورٹ کے اوپر بلکل بھی بائن نہیں ہوگی یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جج کے دوران جو اپنی جج میں لکھتے ہیں لیکن یہ چیزیں جتنی بھی ہوتی جو کیس ڈیریکٹ ریلیٹ نہیں کر رہی ہوتی وہ اوپیٹر ڈکٹا کے اندر آتی ہوتی تو یہ تھا آج کا لیکچر جس جس جنرل انٹر دکشن جو ہے جنرل سا جن کا کونسپٹ ہے اسے ہم نے ریلوٹ کیا اور ہم نے دیکھا کہ جنرل کونسپٹ وہ کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے مجھے اب بھی دیکشن ڈیلیور کرنے کے بعد بھی فیل ہو رہا ہے کہ کچھ سٹوڈنٹ ہیں جنرل سمجھ نہیں آیا ہوگا میری طرح جاؤں گے ان کو بالکل بھی یہ چیز سمجھ نہیں آئی ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ نیکس جو ویڈیو آئیں گی اس ٹاپک کے اوپر تو ان میں جو ہے اس میں سے مزید کرنے کی پشش کروں جنرل سٹوڈنٹ کو اس کی سمجھ نہیں آئی وہ لازمی کومنٹ میں کومنٹ کریں میرے لی اگر کوئی سجیشن ہے تو ضرور پوسٹ کریں جہاں جو اپنے پوسٹ ہیں وہ کومنٹ باکس میں مجھ سے ضرور پوچھیں اس کے علاوہ اس کا پی ٹی ایف جو ڈیٹا ہے وہ بھی یا وائیڈ کی خام میں میں آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہوں آپ لوگ اس کا ضرورت ہو مجھے میل پر یا کومنٹ باکس مجھ مجھے